اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے ہم جا کے شاید کفار پسپا ہو چکے ہیں اوہد کے دامن میں ایک غار کے اندر پناہ لی تو ہم آگے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ اوہد کا جو پہاڑ ہے اس نے جوش مارا اور یہاں سے یہ پہاڑ پھٹ گیا السلام علیکم میں ہوں محمد کاشف مدینہ منورہ سے آج کے بلوگ میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اوہد کا جو مارکہ ہے وہ کس طرح لڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اوہد کے دران کہاں کہاں پڑاؤ کیا پوری تفصیل آپ دیکھیں گے اس بلوگ میں اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجباعین اس مبارک مسجد والی جگہ پہ یعنی اس مسجد کو مسجد شیخین کہتے ہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اصر نماز مغرب اور نماز عشاء جو ہے مبارک مسجد والی جگہ پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مشہور واقعہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو حضرات صحابہ اکرام تھے جو چھوٹے بچے دو جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کشتی کا مارکہ جو ہے اسی جگہ پہ کروایا جی ابھی اس وقت میں پہنچ چکا ہوں وادی کناہ کے بالکل کنارے وادی کناہ وہ بارک نہر ہے مدینہ منورہ میں جو بالکل جبل رمی کے ساتھ واقع ہے یہاں پہ اور سامنے جو آپ خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جبل احد اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم احد سے محبت کرتے ہیں اور احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور یہ جنت کا پہاڑ ہے تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اور آگے جو جنگ احد کا مارکہ جو ہوا تھا اس کی تفصیل جو ہے کہاں کہاں پہ کیا کیا واقعات ہوئے تھے وہ بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے جب یہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو جہاں پہ میں جا کھڑا ہوں یہ میرے سامنے ہے جبل رمی اور اس کے ساتھ ہے یہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا ان کا مقبرہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس جگہ کٹا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو پشت تھی وہ جبل احد کی طرف جو ہے وہ کر کے تو یہاں پہ اس پہاڑ کے اوپر پچاس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو یہاں پہ متعین کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ کو یہاں کھڑا کیا تو جب اس میدان کے اندر پہلے پہل مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو یہاں پہ جو صحابہ اکرام کھڑے ہوئے تھے اس مبارک بہار کے اوپر انہوں نے سمجھا کہ شاید کفار پسپا ہو چکے ہیں تو وہ بھی نیچے کچھ صحابہ اکرام یہاں پہ اترے اور وہ بھی مال غنیمت کٹھا کرنے میں شروع ہو گئے تو اس کے بعد جو کفار مکہ تھے انہوں نے اس جگہ کو خالی پایا پھر یہاں سے اس جگہ سے ہوتے ہوئے اس سامنے آپ وادی کناہ کی جو نہر دیکھ سکتے ہیں نہر کے اوپر سے ہوتے ہوئے دوبارہ پھر کفار مکہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ مسلمانوں پہ شدید حملہ کیا جس کی ذات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برپور دفاع کیا اور اسی میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کس جگہ گئے اس جگہ پہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو لے کے چلتا ہوں اور اسی جبل رمی جو پہاڑ ہے جس کے اوپر میں کھڑا ہوں اس کی مشرقی سائٹ سے چھپ کر جو وحشی تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہاں پہ شہید کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید شہدہ کا لقب عطا فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک آنے والے تمام شہیدوں کے سردار حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں گے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہاں پہ جب شہادت کا رتبان انہوں نے نوش فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان قتال کے اندر ہی ان کو دفن کرنے کی تلقین فرمائی اور اس مارکے میں کل ستر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں وہ شہید ہوئے جن میں چار جو صحابہ اکرام تھے وہ مہاجرین میں سے تھے اور جو سکسٹی سکس چھاسٹ جو صحابہ تھے وہ انصار مدینہ تھے جو اس عہد کے مارکے میں یہاں پہ شہید ہوئے تو چلیں ابھی چلتے ہیں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہم کے مقبرہ کی طرف اور یہاں پہ جو مسئول دعا ہے وہ پڑھتے ہیں تو سامنے ہے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہم کی قبر مبارک السلام علیکم اہل الدیاری من المبنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ مِلْآحِكُونَ أَصَلَ اللَّهُ لَكُنَ الْحَافِيَ تو یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں پہ جنگ عہد کا جو ہے مارکہ جو ہے وہ لڑا گیا اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اس مبارک مقام کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عمل پیارا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ عہد کے دوران جب دندان مبارک شہید ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عہد کے دامن میں ایک غار کے اندر پناہ لی تو چلے اس غار کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اس مبارک غار کی جو ہے وہ زیارت کرواتے ہیں تو ابھی ہم آگے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ عہد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ زہر کی نماز جو ہے وہ ادا کی اور یہ وہ مبارک مسجد ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی جو نماز ہے وہ ادا فرمائی تو اسی مسجد کی بلکل بیک سیڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے دامن میں پناہ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ سر مبارک لگا تھا وہاں سے جو پہاڑ ہے وہ بالکل موم کی طرح پگل گیا تھا سبحان اللہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تو یہاں سے جبل احد کا جو پہاڑ ہے اس نے جوش مارا اور یہاں سے یہ پہاڑ پھٹ گیا جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک غار بن گیا تو ابھی میں کوشش کرتا ہوں اگر اوپر چڑھ سکوں تو تھوڑا سا قریب جا کے آپ کو انشاءاللہ اس مبارک غار کی جو ہے وہ میں زیارت کرواتا ہوں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ 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 اصحابی اجمائین وآبارک وسلم ماشاءاللہ یہی وہ مبارک غار ہے جس کی آپ قریب سے زیارت کر سکتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ امید آپ کو میرا یہ ویلوک پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں مدینہ منورہ سے کسی نئے ویلوک کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی